اسلام علیکم دوستو اللہ سے امید کر دوں آپ خیر خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو شروار کمیز کی کٹنگ فرمو دے کے مطابق سکھانے کی کوشش کروں گا آج کی ویڈیو میں ایک چیز زیادہ میں مینشن کر لیتا ہوں یہ جو کپڑا میں کٹنے جا رہا ہوں یہ چار میٹر نہیں برگے یہ چار گز ہیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ چار گز اگر کپڑا ہو یعنی تھوڑا سا کن بھی ہو تو اس سے کس طرح آپ نے سوٹ کو بورا کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ دیکھیں آپ کو یہ تقریباً چار گز ہیں عمومن چار میٹر کپڑے سے آرم نارمل سوٹ بن جاتا ہے سب سے پہلے تو آپ نے کپڑے کو بلکل چیک کر دینا اگر کوئی اس میں فرق ہو تو آپ کو نظر آ جائے یا کوئی مسئلہ ہو کپڑے میں تو آپ کو بلکل واضح ہو جائے اس جوڑے کا ناب آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے اس کی لمبائی ہے بیالیس انچ اور اس کا سیدھا دامن ہے تو اس دو انچ اس سے زیادہ ہم نے لینی ہے لمبائی کمیز کے لئے دیکھیں چواریس انچ پہ آپ نے نشان لگا کے چواریس انچ پہ آپ نے نشان لگا کے اس کو کٹنا ہے مگر آپ پہلے سے یہ دیکھنے یہ دیکھیں یہ ڈبل میں نے فولڈ کیا ہوا ہے دیکھیں آپ کمیز کا جتنا گہرہ ہے آپ دیکھنے کے اس میں آتا ہے یعنی یہ بلکل آسانی کے ساتھ اس میں ہو جائے گا یہ کمیز کے لئے ہم نے ڈبل پیس لے گئے اس کو آپ اسی طرح فولڈ کر دیں یہاں سے کنی نکال دیں اور اس کی کمیز کی چڑائی ہے 23 انچ تو آپ نے لینا ہے ایک انچ زیادہ یعنی چوبیس انچ یہاں پہ آپ نشان لگا دیں اس کو آپ سیدھا کر دیں اس نشان کو جہاں پہ میں نشان لگا رہا ہوں یہ اس کا اولٹا سائڈ ہے یعنی اس پہ سے نہیں ہوگی سیدھی سیڈ اس کی یہ وہ آئیٹ ہے اب اس کو اس طرح پڑھ دیں اس کو بھی آپ اسی طرح فولڈ کر کے یہ آپ اسی طرح پڑھ کر سکتے ہیں اس کو بلکل برابر رہ دینا ایک دوسرے کے ساتھ کٹنگ میں کوئی مسئلہ نہیں اب یہ دیکھیں آپ یہ جو ہے نیچے دامن والی سیڈ ہے تو اس میں سو ایک انچ پہ آپ نے نشان لگا دیں یہاں پہ بھی آپ نے سو ایک انچ پہ نشان لگا دیں اس کا دامن ہے تئیس انچ تو یہ آتا ہے اگر اس کو آدھا کر دیا جائے تو یہ آتا ہے ساڑھے گیار انچ آپ نے پونے بارہ پہ نشان لگا دینا یہ دو سوٹر میں اس سے مرجن دے رہا ہوں اگر آپ دامن کو سائٹ پہ ڈبل فولڈ کرتے ہیں تو پھر آپ نے آدھا انچ مرجن لگا دیں یہ دیکھیں میں نے صرف دو سوٹر اس کے لئے مرجن دیا ایک نشان یہاں پہ بھی آپ لگا دیں اس کی کمیز ٹریٹ ہے سائٹ سے تو میں اس لئے اس کے لئے وہ ہی پونے بارہ پہ اوپر نشان لگا رہا ہوں اب یہ جو نشانیں سوائے کے انچ والد اس سے آپ نے لمبائی لینی ہے اس کی لمبائی بیالیس ہے آپ ساڑھے بیالیس پہ نشان لگا دیں اسی نشان کو آپ سیدھا کر دیں میں آپ کی آسانی کے نشان کو ٹھوڑا سا ڈارک لگا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوں اس کا کالر دیکھیں پنوہ انچ اس کا کالر ہے تو پنوہ کے سامنے آپ دیکھیں ڈائی انچ آ رہے ہیں یہ چھٹے اسے میں یہ کالر ہیں پنوہ کے سامنے ڈائی انچ آ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ نے ڈائی انچ کا نشان لگا دیں یہاں پہ یہ جو ہے فاصلہ یہ آپ نے سوہ دو انچ لگانا ہے یعنی دو سوٹر کم یہ میں نے دو سوٹر کم لگا دیا یہ نشان یہ جو ڈاؤن کا نشان ہے اس کا جتنا ہم نے یہاں پہ لگا ہے وہی یہاں پہ لگا دینے تو یہاں پہ بھی ہو گیا ڈائی انچ یہ کالر کے حساب سے یہاں پہ بھی لگانے یہاں پہ بھی یہ فاصلہ تو ڈائی انچ کا نشان ہم نے یہاں پہ بھی لگا دیا اب یہ جو ہے یہ ترڈ جہاں پہ لگا ہے تی ایچ آئی آر ڈی ایس یہ کندے کے لئے ہوتے ہیں اس کے حساب سے ہم کندہ رکھتے ہیں تو اس کا تیرہ انیس انچ ہے تو ہم انیس انچ میں دو پوائنٹ سلائی کے لئے رکھ دیں گے تو یہ آئے گا اکیس بیس اکیس تو اکیس کے سامنے آپ دیکھیں یہ سات انچ آ رہے ہیں تو سات انچ پہ یہ کندے کا نشان آپ لگا رہے ہیں یہاں سے یہ بات کو آپ سمجھ دیں انیس انچ اس کا تیرہ ہے تو دو پوائنٹ اس میں سلائی کے لئے زیادہ کر لیں تاکہ یہاں پہ بھی سلائی مرجن آ جائے اور یہاں پہ بھی تو یہ اکیس آ جائے گا تو اکیس انچ اکیس پہ آپ نشان لگا دیں یہ اس ہی نشان کو آپ سیرہ کر لیں اس کو بھی سیرہ کر لیں اب یہ جو نشان ہے یہ آپ نے ساڑھے پانچ انچ پہ لگانا ہے دیکھیں ساڑھے پانچ انچ پہ میں نے نشان لگا دیا ہے اور اس کو یہاں سے صرف گول کر رہے ہیں یہاں سے گولائی آپ زیادہ بھی دے سکتے ہیں گولائی آپ نے زیادہ دینی ہے تو آپ موڑے کو دیکھیں گے یہاں پہ ہم ڈیڑھ انچ ایکس اوتر یہ جو تیرہ ہم لگائیں گے اس کا مرجن ہم دکھاتے ہیں ڈیڑھ انچ ایکس اوتر یہاں سے آپ ناپ لیں پونے دس انچ موڑا آ رہے ہیں اسی طرح اس کو ہم ناپ لیتے ہیں یہ دیکھیں سوہ دس انچ موڑا آ رہے ہیں آپ نے اگر موڑے کو کم کرنے تو یہاں سے نشان کی گولائی کا جو نشان ہے یہ بہت آپ زیادہ کر لیں اب دیکھیں نشان کو ساڑھے نو انچ موڑا آ رہا ہے یہ فرمولا ہے موڑے کے کم کرنے کا یا زیادہ کرنے کا یہ آپ ذہن میں بٹا دیں مجھے اس کا ساڑھے نو انچ موڑا چاہیے یعنی یہ فٹنگ میں ہے تو میں نے ساڑھے نو انچ پر نشان لگا دیا اب یہ چارک کا نشان جو ہے اس کے لئے فرمولا یہ دیکھ لیں آپ اس کی لمبائی ہے بیالیس انچ تو یہ دیکھیں اُلٹے انجی ٹیپ پہ آپ دیکھ رہے ہیں بیالیس انچ یہ ہو گیا بیالیس اب اسی بیالیس کا دیکھیں آپ چوتھا حصہ تو یہ آتے ہیں ساڑھے دس تو یہ ساڑھے دس پہ ہم نے نشان لگا دیا یہ دیکھیں یہاں پہ ساڑھے دس یہ دیکھیں اُلٹے انجی ٹیپ پہ ساڑھے دس اور پاکٹ کا نشان جو ہے اسی بیالیس کو آپ نے چار پہ تقسیم کر دینا ہے دو پہ تقسیم کر دینا ہے آپ اسے دو پہ تقسیم کرنا ہے تو یہ آتے ہیں اکیس انچ یعنی اکیس یہ دیکھیں یہ فرمولا ہے چاک کا بیالیس اب اس کو چار پہ تقسیم کریں گے تو یہ دیکھیں ساڑھے دس اور اسی کو آپ دو پہ تقسیم کر رہے تو یہ آ گیا اکیس انچ اکیس تو یہ چاک کا اور سائٹ پاکٹ کا فرمولا ہو گیا اب انہی نشانوں کو آپ سیرہ کر رہیں اکیس اچھا میری یہ عادت ہے میں یہاں سے بلکل سیدھا ہی کٹتا ہوں جب اس کو سیدھا ہی کرتا ہوں تو پھر اسی دوران میں اس کو گول کر لیتا ہوں مگر یہاں ابھی میں سیدھا بلکل کٹتا ہوں اس کو اب اس کا تیرا ہے انیس انچ اب اس کا تیرا ہے انیس انچ تو آدے انجں سلائی اس کے ساتھ ہوگی یہ دیکھیں دس انچ یعنی بیس انچ انیس انچ تیرہ ہے تو یہ ساڑھے نو آتا ہے آدھے انچ اس میں مارجن کر دے سلائی کے لیے تو یہ آگیا دس انچ اور یہ جو ہے یہاں پہ ہی جو بارہ لکھا ہوا ہے بارہ ٹی ایچ ایس یہ یہاں پہ بیک کو کتنا ہم نے اوپر لے جانا ہے فرانٹ سے تو یہ ہمیں یہ والے حصہ بتاتے ہیں بارہویں حصہ بارہویں حصہ میں اپنے تیرے کو دیکھنا ہے اس کا تیرہ ہے انیس انچ اٹارہ بیس اس کے درمیان میں یہ جو پائنٹ ہے یہ انیس ہے تو انیس کے سامنے یہ جو کندے کی اینڈ ہے اس کو رکھ دیں اور یہاں پہ نشان لگا رہے ہیں یہ جو بارہویں حصہ ہے یہ یہاں پہ بیک کو ہم نے کتنا اوپر لے جانا ہے یہ اس کے لیے ہے بارہویں حصہ یہ دیکھیں ڈیرڈ انچ ایک سوٹر یہ آ رہا ہے یہاں سے میں نے بیک کو آدھ انچ کم رکھنا ہے اسی نشان کو آپ سیدھا کر دیں موسیقی 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 اور یہ جو مارزے نے اس کو بھی آپ سیدہ کر لیے یہاں پہ آپ خل کے ایسے ڈوپ لگا رہے ہیں یہ وہ باقی کپڑے ہیں تو آپ نے کنی کو اسی طرح ملا کے یہاں پہ تو پہلے آپ نشان لگا دے آدھیں چھوڑ کر ساڑھے نو انچ اس کا موڑا ہے یہاں پہ ساڑھے نو پہ میں نے نشان لگا دیا میرا آپ کے لئے یہ مشور ہے کہ آپ ساڑھے نو انچ موڑا ہے یہاں پہ ہم نے ناپا تھا آپ کو میں نے بتایا تھا ساڑھے نو انچ موڑا ہے تو آپ ایک یا دو سوٹر یہاں پہ زیادہ لے دیا کریں تاکہ کاریگر کو بنانے میں آسانی ہو تو آپ ساڑھے نو ایک سوٹر لے لیں اب یہاں سے آپ آستین کو ناپ دیں کف آپ نے جتنا لگانا ہو یہاں سے آپ کف کو منفی کر دیں تو میں نے لگانا ہے اس کو ڈائنچ کف ڈائنچ کف میں نے لگانا ہے تو یہ دیکھیں ڈائنچ اس میں ڈیڑھ انچ دباؤ ہو جائیں گے یعنی مارجن یہاں پہ آدھ انچ مارجن وہاں پہ کف میں آدھ انچ مارجن تو میں نے اس سے ڈیڑھ انچ نکال دیا ہے اور اس کا بازو تئیس انچ ہے یہ دیکھیں میں نے تئیس انچ پہ نشان لگا دیا ہوں اب اس کو میں نے کف لگانا ہے نو انچ اور مجھے اس میں ڈائنچ بھی دینے تو نو انچ آتا ہے ساڑھے چار آدھ انچ اس کے لئے ڈائنچ ہو گیا تو یہ آتا ہے پانچ انچ پہ میں نے پانچ انچ پہ نشان لگا دیا اب اس کو ہم یہاں پہ دوبارہ اپنی تسلی کے لئے آپ نے آپ لیں ساڑھے اکیس انچ یعنی ڈیڑھ انچ ہم نے کف کے لئے مارجن رکھا تھا یہاں پہ آپ تین انچ کا نشان میں آپ کی آسانی کے لئے صرف کہہ رہا ہوں تین انچ پہ آپ نے شیپ دینا ہے اور یہاں پہ بھی آپ کو تین انچ پہ نشان لگا دیں یہ آپ کی آسانی کے لئے صرف بتا رہا ہوں میں تو اسی طریقے دیتا ہوں دیکھیں بہت 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 میں توانچ پہ بہت 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 زیادہ NO 않았اب LOL 20 yaş ایس Brenda اسی تین انچ سے آپیں یہاں پہ شیپ دے دیں گئے دیں بالرحوس اس کو آپ دلتے سیجا رہے ہیں یہ آہا سیجا رہے ہیں وہ یہ آہا سیجا رہے ہیں اب اس کو آپ فورٹ کر دیں اور سلیہ کا جو مرزن ہے وہ آپ اس سے نکال دیں ہی رکھیں میں نے سلیہ کا مرزن یہ نکال دیا یہاں پہ آپ نے چاک پٹی کا اپنی ہے چاک پٹی کا فرمولی یہ ہے کہ آپ بازو کو چار پہ تقسیم کر دیا کریں مثال کے طور پر چوبیس بازو ہے تو اس کے لئے چھے انچ چاک پٹی آپ نے کٹ دیا ہے اس کا تریس بازو ہے تو پونے چھے انچ پہ آپ نے چاک پٹی کا نشان لگا دینا اور اس کو بھی آپ کٹ دیں یہ دیکھیں آپ یہ باقی ہمارے پاس کپڑا ہے اسے آپ اس طرح کریں پہلے ہم ڈبل ناپ لیتے ہیں اس کو یہ تقریباً پچاس انچ یا اڑتہ ہی سنچ کپڑا ہمارے پاس یہ اکاون انچ ہمارے پاس ڈبل کپڑا پاکی ہے یہاں سے یہ کپڑا ہم کٹ دیتے ہیں اس کا شلوار کی لمبہ ہی ہے انتالیس انچ تو انتالیس چالیس اکتالیس بیالیس تین انچ ہم نے شلوار کو زیادہ دینا ہے یہ ہم نے تین انچ زیادہ پر نشان لگا دینا ہے ڈائنچ نیفے میں آ جاتا ہے مارجن اور آدھ انچ پانچے میں بیالیس انچ ہم نے اس کے شلوار کی لمبہ ہی لے لئے شلوار کی چوڑائی اس کے لئے میں لے رہا ہوں بیالیس انچ یہ اپنی مرضی پر ڈپینٹ کر رہا ہے جتنا اگر کلے کپڑے پسند کر رہے تو آپ اس کے لئے تیس بھی رکھ سکتے ہیں چوبیس بھی جتنا گاگ چاہے اس کے لئے اس کی مرضی کے مطابق رکھیں اس کے لئے میں نے بائیس انچ گیرہ رکھ دیا شلوار کا آسان اس کے لئے میں نے رکھ دیا ہے ساڑھے انیس انچ باقی اپنے حساب سے آپ رکھتے جائیں ہر علاقے کا الگ حساب ہوتا ہے اس کا پانچہ ہے نو انچ تو میں نے آدھ انچ دبویس میں رکھ دیا ہے مارجن ساڑھے نو انچ پر میں نے یہ نشان لگا دیا ہے اب انہی نشانوں کو آپ سیدھا کر دیں ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیں یہ جو نشان ہے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ تین انچ پر نشان لگا دیں اور اس کے سامنے یہ دیکھیں آپ اسی کو آپ اس کے ساتھ ملا دیں یہ آسان طریقہ ہے بلکہ اگر یہاں پر آپ نے پانچے کو تنگ لانا ہے تو آپ یہ نشان ساڑھے تین انچ پر لگا دیں اور بھی تنگ لانا ہے یعنی ٹروزی کی طرح یا پینٹ کی طرح تو آپ چار انچ پر لگا دیں ساڑھے کار پر لگا دیں یہ اس کا آسان طریقہ ہے موسیقی 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 اس کا پر سابس کا تیرا دیں یہ تو میں ہانسے اس کے دیرے تیرا دیں یہی شوردہ موسیقی 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 آپ دیکھیں اس کا شولڈر ہے یعنی تیرہ انیس انچ تو یہ آتا ہے ساڑھے نو انچ آدھے انچ پہ مارجن آپ لگا رہے تو یہ آئے گا دس انچ دس انچ پہ یہ نشان لگا رہے یہاں پہ آپ سوہ دس انچ پہ نشان لگا رہے دو سودر زیادہ سکوئر کا یہ جو چوٹا بازو ہے یہاں پہ آپ نے رکھ دینا ہے یہ چوٹا بازو اس میں دیکھیں آپ چوتا حصہ چار ٹی ایچ ایس یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے پنڑا کالر ہے اس کا تو آپ پنڑا کالر کو اس لین کے ساتھ ملا دیں یہ جو چوتا حصہ ہے چار ٹی ایچ ایس اس میں کالر یعنی پنڑا کالر ہے تو یہاں پہ آپ ملا دیں لین کے ساتھ اور یہاں پہ آپ نشان لگا رہے تو یہ کندے کے جانب جو تیرہ ہوگا اس کی چوڑائی چوتھے حصہ کے مطابق آئے گی اچھا تیرے کی یہ جو چوڑائی ہے یہ جتنا تیرہ ہوتا ہے یعنی انیس اس کا تیرہ ہے تو وہی انیس انچ کا نشان یہاں پہ آپ لگا رہے تو یہاں کی جو چوڑائی ہے ٹپ کی یہ چٹے حصہ کے حساب سے آئے گی یہ جو چے ٹی ایچ ایس لگا ہے یہاں سے یہاں پہ آپ نے تیرہ لانا ہے یعنی انیس انچ تیرہ تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ تقریباً تین انچ ایک سوتر آ رہا ہے اب یہ جو پوری چوڑائی ہے تیرے کی یہ یہاں پہ یہ ترد جو لکا ہوئے تیسرا حصہ یہاں پہ آپ نے ایک کالر لانا ہے تو یہ دیکھیں پندرہ کالر ہے تو پندرہ پہ آپ نشان لگا لیں یہ پندرہ کے سامنے میں نے یہ دیکھیں تیسرے حصے میں تو تیرے کی پوری چوڑائی جو ہے یہ تیسرے حصے کے حساب سے آتی ہے اب سامنے میں آپ نے دیکھے کندرہ سات انچ اور ایک سوتر لیا تھا تو وہی سات انچ ایک سوتر کا نشان آپ یہاں پہ لگا رہے ہیں اور ان نشانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا رہے ہیں یہاں سے ایک سوتر آپ نے اس کو گولائی دے دینا ہے یہ دیکھیں جناب یہ بلکل سکریل کے مطابق جو تیرہ تھا ہم نے کار دیئے ہیں اب آپ پہلے تو یہ تیرے کو آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ یہ ہے یہ دیکھیں یہ بلکل صحیح آ رہے ہیں اب یہ جو سلائی کا مرضم ہوتا ہے آپ نشان لگا رہے ہیں سلائی کے لیے یہاں پہ بھی لگا رہے ہیں اور اس کو آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں آپ بلکل بلکل صحیح آ رہے ہیں تو یہ فرمولے اور سکیل کے مطابق یہ کٹنگ تھی پھر بھی اگر کسی بھائی کو سمجھ نہیں آئی تو میں نے اپنے ویٹس اپ کا نمبر دیا ہوئے اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں میرے ساتھ انشاءاللہ جتنی ممکن ہو سکے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ریڈیو میں آج کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی